بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ملیٹری کمان کو میدان میں آنا پڑتا ہے اور ان کو آ کے دو ٹوک پیغام دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپسن نہیں دیکھیں یہ ان کی مجبوری ہے پاکستان میں جو پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ایک ہائیبریڈ نظام قائم کر کے بیٹھے ہیں یا ان کی جانب سے ایک ہائیبریڈ نظام قائم کیا گیا ہے یا وہ ملک کے اندر مداخلت کرتے ہیں معاملات کے اندر انٹرپیرنس کرتے ہیں یہ ان کی اصل میں مجبوری ہے جب اس قسم کے نا اہل لوگ اس قسم کے کرپٹ لوگ اس قسم کے اس قسم کے نیلے لوگ جو شریف خاندان کی شکل میں یا زرداری خاندان کی شکل میں حکومت میں آ کے بیٹھیں گے وہ حکومت چلا نہیں سکتے ملک چلا نہیں سکتے تو پھر اسٹائبلشمنٹ کو آ کے انٹرپیرنس کر کے معاملات چلانے پڑتے ہیں اب ان کی جانب سے دو ٹھک انداز میں یہ فیصلہ کیا کیا ہے دو تین چیزوں کے اوپر ایک تو یہ کہ پورے پاکستان کے اندر جب یہ ہڑتال کی گئی تاجروں کی جانب سے دکانداروں کی جانب سے اس کے اوپر بھی فوج نے کہا ہے کہ ہمیں مزاکرات کرنے دیں بات کرنے دیں کیونکہ آپ ایک پالسی بناتے ہیں ایک پالسی لاتے ہیں تو اس کے حداف اتنا سخت قسم کا ریاکشن آتا ہے اتنا سخت قسم کا رد عمل آتا ہے کہ آپ پھر اس کو سنبھال نہیں سکتے اب یہ جو تاجروں کی جانب سے بڑا سخترین رد عمل آیا ہے ان کی جانب سے ریاکشن آیا ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے اس کو سنبھالنا کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے فوج نے کہا ہے کہ یہ کام بھی ہم کر لیتے ہیں یہاں پر بھی ہم ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں مزاکرات کر لیتے ہیں اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے یہ پہلی بات اسٹیبلشمنٹ نے وہاں بھی اپنی جو کارکردگی ہے یا وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر یہ جو تحصید جدی کی نئی لہر پیدا ہوئی ہے جس میں عام شہریوں کو قتل کیا گیا عام شہریوں کو مارا گیا ان کو کھڑا کر کے تو ان کے اوپر سیدھے فائر مارے جاتے ہیں ان کے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں اور ان کے سروں کے اوپر فائر مار کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ کسی صورت قابل پرداشت نہیں ہے یہ اس طرح کی مناظر یہ دنیا میں آپ کو کسی جگہ نہیں ملتے ہیں لیکن اس حقومت کی نخامی کی وجہ سے اس کے فیلیر کی وجہ سے ان کی ناہلی کی وجہ سے ان کے نکمے پن کی وجہ سے ان کی کرپسن کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ مسائل دربیش ہے اور حکومت کی سنجیدکی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کسی ایک نے بھی نہ کوئی میٹنگ کال کی ہے نہ کوئی اجلاس پلا ہے نہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہے اور جو حکومت کا وزیر ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے جس کے پاس امن و امان کی سوتحال کی ذمہ داری ہے ملک اندر امن و امان کو قائم کرنا برقرار رکھنا اور ملک اندر امن و امان کی سوتحال کے اوپر کنٹرول کرنا جس شخص کی جس بندے کی ذمہ داری ہے اس بندے کا نام ہے محسن نقبی جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے اور محسن نقبی آپ کو بتائے کہ جب سے چیمن بیسی بھی بنا ہے کرکٹ تباہ ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے اس سے پہلے بلکم کے اندر بڑی شرمناک قسم کے شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کی ٹیم کو اور اب بنگلہ دیش کی ہاتھوں بڑی شرمناک قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ کرکٹ کے معاملات ہیں اور جہاں پر انٹیریئر کے معاملات ہیں تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ محسن نقبی نے جو بات کی ہے کہ ایک ایسے چو کی مار ہے تو اس سے آپ انگاندازہ کر سکتے ہیں تو حکومت تو بلکل آپ کو ہر جگہ کے اوپر نقام نظر آتی ہے لیکن جو اسٹیبلسمنٹ ہے ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے ان کی جانب سے یہ توٹک انداز میں اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا کسی صورت ان کو نہیں بکسنا کسی صورت تو ہم نے ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا اور ان کا پیچھا کیا جائے گا اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا اب دو تین چیزیں بخائدہ اسٹیبلسمنٹ کی جانب سے سپاس ہلار کی جانب سے آرمی چیپ کی جانب سے وہ فیصلے کر لیا گئے ہیں اس کے اندر جو پہلا فیصلہ کیا گیا ہے وہ ہے آپریشن کا آپریشن پہلا جو آپریشن کیا گیا بعد یہ تیرہ میں دہشتگردوں کے خلاف وہاں پر تقریباً کوئی دہشتگرد مار دیئے چہنب ماصل کر دیئے اور ڈی جی آئی سپی آر نے اس کے اوپر مقابلہ پریس فلیس زاری کی دوسرا جو ہے وہ آپریشن کے اندر یہ جو سوتحال پیدا ہوئی ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر اب جو کمانڈ ہے بوچ کے جو کھور کمانڈر کی سطح پر آتی ہے جو سردن کمانڈ ہے جو کھوٹا کی کھور کمانڈ ہے اس کو یہ زمداری اور ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ پورے بلوچستان کے اندر آپریشن کرنا پورے بلوچستان کے اندر ایک وائپ آؤٹ آپریشن کرنا کہ جہاں جہاں بھی دہشتگرد پائے جاتے ہیں جس بھی کونے کھدرے کے اندر کو دہشتگرد چھپا ہے جس جگہ کے اوپر دہشتگرد نے پناہ لی ہے وہاں سے پکڑ پکڑ کے چن چن کے ان کا اب حساب کتاب کیا جائے گا اور ان سے بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے پاکستانی قوم کے اوپر قتل عام کیا پاکستانی شہریوں کے ساتھ دیکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے آپ ایک بس جاری ہے بس سے بندے اتاریں اور کہیں کہ پنجابی ادھر ہو جائیں ان کے آپ شناختی کارڈ چیک کریں اور شناخت کرنے کے بعد جب پتہ لگ جائے کہ اتنے بس پچیس کے قریب پنجابی ہیں آپ ان کو کھڑا کریں اور سیدھے فیر مار دیں یہ کہاں اس طرح کی حیوانیات ہوتی ہے کہاں اس قسم کی برپریت ہوتی ہے اس کے اوپر اب جنرل آسم نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہے اب نہیں چھوڑنا ان کو کیونکہ اگر اب ان کو مصید موطہ دے دیا گیا ان کو مصید چھوٹ دے دی گئی ان کو مصید یہ سپیس دے دی گئی تو یہ چڑھائی کر دیں گے اور ہمارے پر چڑھ دوڑیں گے اس وجہ سے ان کا خاتمہ کرنا ہے ان کا مکمل طور پر صفایہ کرنا وہ اسٹیبلس پڑھنے کے اب جمع داری بن چکی ہے اور اسٹیبلس پڑھنے کا ہے کہ ہم اب ان کا خاتمہ کر کے ہی دام لیں گے اور ان کو جہنم پہنچا کے ہی دام لیں گے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر خودم اختاری کے اوپر سلامتی کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس طرح کے حملے کسی صورت بھی برداشت نہیں کیے جا سکتے یہ اسٹیبلسمنٹ کا آرمی چیخ کا دو ٹوک پیغام ہے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ نکوی کو واپس بلائیں موسیٰ نکوی کو ادھر بھیجیں اور اس کو چیرمن پی سی بی تک محدود کریں کوئی اس کا کام نہیں ہے امن اومان کی سوتحال کے پر اس طرح کی بات کرنا اتنی غیر سنجیدہ اور اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ اسٹیبلسمنٹ نے اب چیزوں کے اوپر مقمل کنٹرول حاصل کر لیا اور ان کی جانب سے آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے موسیقی